تو یہ والی بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے بننے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی میتھڈ سے بنی ہے تو یہ ریسپی ہے میری بھابی کی اس ایت پہ میں اپنے گھر ان لاؤز کے گھر گئی تھی اور انہوں نے جو میری بھابی ہیں میری جٹھانی انہوں نے یہ بریانی بنائی تھی اور مجھے ان کا یہ طریقہ بہت ہی پسند آیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہو کیونکہ بہت ہی ایزی طریقے سے بن گیا یہاں پہ میں نے ہاف کےجی کا بنا رہی ہوتی ہے یہاں پہ میں نے ہاف کےجی چکن کو اچھے سے دھو کے رکھ لیا ہے دن کیا کرنا ہے آپ کو دھائی سو گرام کی قریب پیاز لینا ہے اور پیاز کو اچھے سے باریک کٹ کر لے دو ٹاماتر لے لے اور یہاں پہ میں نے پیکٹ والی دہی لی ہے آپ چاہے تو گھر کی دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دو سو گرام کی قریب دہی ہے ہاف کےجی چکن ہے تو میں نے یہاں پہ ہاف کےجی چاول لیا اسے تھوڑا بہت زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ چکن اور چاول کی قوانٹیٹی برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک ہانڈی لینی ہے آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں جس میں آپ کمفٹیبل ہو بنانے کے لیے فرس سٹیپ ہمارا چکن بنانے کا ہوگا تو اس لیے آپ اپنے من پسند کے برطن میں بنا سکتے ہیں دن میں نے یہاں پہ لے لیا ہے مسترڈ آئیل آپ چاہے تو ریفائن آئیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فل گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ فل گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد تیل تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ مسترڈ آئیل کی تھوڑے سمیل ہوتی ہے جب وہ سمیل اوڑ گئی تو اس میں میں نے پیاس ڈال دیا یہ پروسس جیسے جیسے بھابی نے میری بنایا تھا سیم بہی پروسس میں کر رہی ہوں سیم اسٹیپ میں کر رہی ہوں ہو سکتا ہے آگے جا کے تھوڑا بہت چینجز ہوگا تو وہ چینجز صرف ایک مسالے کا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پیاس کو آپ کو فلی براؤن کرنا ہے براؤن انگین کر لینا ہے جو بریستہ ہوتا ہے لائک اس طرح سے پڑا بنا لینا ہے آپ کو لکتاری سے چلاتے رہنا ہے اور اس کو جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو ایونلی چلاتے رہنا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی بریستہ کو بناتے بناتے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جلتے جاتا ہے جل جاتا ہے اور دوسری طرف سے وہ صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سائیڈ بے سائیڈ جا کے آپ کو آلو با لینا ہے جو لوگ آلو رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں پت مجھے بریانی میں پرسنلی آلو بہت ہی زیادہ پسند ہے اور بھابی نے بھی میرے آلو ڈالا تھا تو آلو جو ان کا پکانی کا طریقہ تھا وہی میرا بھی ہے سیم تو آلو میں ہم کیا کرتے ہیں چھیل کے ڈالتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دہی ڈال دیتے ہیں نمک ڈال دیتے ہیں ڈھیر سارا جس سے کہ آلو کے اندر اندر تک نا وہ ٹیسٹ چلا جائے پھر کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا کلر اور ساتھ پہ میں نے ڈال دیا تھا بریانی مسالہ اور ڈال دیا تھا دو سے چار پانچ پوند کے قریب آپ ڈال دے اس سے آلو ہے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوگا اس کی جو بولتے ہیں نا پکنے کی وہ بہت اچھے طریقے سے پکے گے اور بریانی مسالہ ڈالنے سے آلو کے اندر اندر تک ٹیسٹ بھی بہت اچھا چلا جاتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کو ایک سیٹی لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے گیس اس میں جو ایر رہتی ہے اس سے وہ پک جائے گی اس کے بعد ایک سیٹی لگنے کے بعد آپ کو بند کر دینا ہے اس کے بعد آلو نکال کے فرائی کر لینا ہے پھر آپ آئیں ادھر دیکھیں ہمارا بریستہ جو ہے آلوست تیار ہونے مالا ہے ہائی فلیم پہ اب ہم اسے بنا لیں گے دیکھیں یہاں پہ بریستہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں سے تھوڑا سا آپ گانیشنگ کے لیے نکال لیں گے ٹھیک ہے انہوں نے گانیشنگ نہیں کی تھی بٹ مطلب بریستہ کی گانیشنگ نہیں کی تھی بٹ مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے نکال لیا یہاں پہ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے چکن کو ایڈ کر دینا ہے آپ کو چکن کو ایڈ کرنے کے بعد کم سے کم ایک سے دو منٹ کے لیے اسے ہائی فلیم پر لگتار بھونتے رہنا ہے جب آپ دیکھیں گے نا چکن کا کلر چینج ہو جائے گا دین آپ اس میں ڈال دیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل اسپون بھر بھر کے ڈالا ہے کیونکہ زیادہ کچھ خاص مسالہ جائے گا نہیں ادھرک لہسن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور مرک لہسن کو ڈالنے کے بعد بھی آپ کو کم سے کم ایک منٹ تک بھوننا ہے پھر آپ کو ٹماٹا ڈالنا ہے پھر ایک منٹ بھوننا ہے مطلب کہ آپ کو ہر اسٹیپ پہ ون منٹ کی بھونائی رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دہی ڈال دیا دہی کافی لوگ کہیں گے آپ نے پھٹ کے نہیں ڈالا ہے پھٹ جائے گا تو اسی لیے میں نے پییکٹ میں بہت ہی چھوٹی سی چھت کی ہے جس سے آپ جب اس کو مطلب کہ آپ جب اس میں کریں گے اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ بریائینی مسالہ ڈال دیا اب اسے جب ہم بھونائی کرنا شروع کر دیں گے تو اسے میڈیم فلیم پہ لگتار بھونتے رہیں گے ڈھکت بلکل نہیں پکانا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے لگتار بھونتے رہنا ہے نمک ڈال دینا اور کوئی مسالہ نہیں ڈالنا ہے میں نے ان سے کہا کہ بھابی کہ میں کشمیری لان میں اس ڈال سکتی ہوں تو بھولیں نہیں بلکل بھی نہیں بس بریائینی مسالے پہ ہی بن جائے گی اس کے بعد جب آپ بھونتے رہیں گے اس کے بعد اس کا کلر بہت ہی اچھا جب مسالہ اچھے سے بھون آ جائے گا تو دیکھیں اس طریقے کا ہو گیا ہے اب آپ کو اسی کنسسٹینسی کی مطلب ٹھکنیس رکھنی ہے لیئر لگانے میں پتلا بھی نہیں کرنا اور اس سے زیادہ گاڑھا بھی نہیں کرنا اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے تو یہاں پہ پکنے میں مجھے کم سے کم 8 سے 10 منٹ لگ گئے تھے میڈل فلیم پہ میڈیم فلیم پہ میں نے پکایا تھا اور یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے یہ گل کے تیار ہو چکا ہے چکن بھی بلکل ثابت ثابت سا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چاول کو تیار کرنا ہے چاول کو انہوں نے بلکل سوک کر کے نہیں رکھاتا میں ہمیشہ چاول کو سوک کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے سوک نہیں کیا تو میں سیم میتھڈ سے کر رہی ہوں انہوں نے ڈریکٹلی ڈالا تھا بہر کے کم سے کم دو سے ڈھائی لیٹر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چاول واش کر کے جو ہماری باسمتی رائس میں نے یہاں پہ انڈیا گیٹ باسمتی رائس لیا ہے اس کو ڈال دینا ہے اور ساتھ میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈال دینا ہے زیرا دو تین کالی مرچ اور یہاں پہ اینایچی تھوڑی سی پھول والی جاویتری اور ڈال چینی نمک ڈال دینا ہے آپ کو تو جتنی چاول کی کوئنٹیٹی ہوتی ہے اتنے ہی چمچ لائے اگر چاول ہے تو تین چمچ آپ کو ڈالنی ہے نمک اے تین چمچ آپ کو ڈالنی ہے نمک اس کے بعد میں نے تھوڑا تیل اور ڈال دیا تھا وہاں پہ پودینے کے پتے ڈال دیا تو اس سے خوشبو آئے گی بھابی نے بھی بلکل سیم کیا تھا جبکہ میں پودینہ دھنیا یہ سب چاول بنتے والا بلکل نہیں ڈالتی ہوں تو یہ ہمارا چاول بلکل تیار ہو چکا ہے ایک کنوہ باقی تھا ایک کنی جسے بولتے ہیں ایک کنی باقی تھی تو پھر ہم نے یہاں پہ پسا لیا پسانے کے بعد کیا کرنا ہے اب ہمیں کرنا ہے لیئر تو لیئر میں آپ کو کیا کرنا ہے اوپر سے کچھ چاولوں کو ہٹا لینا ہے ٹھیک ہے چاولوں کو ہٹا لینا ہے اور نیچے ایک لیئر کی چاول آپ کو چھوڑ دینا ہے اچھے سے چاروں طرف سے پھیل آکے آپ کو دیکھنا ہے کہ لیئر آپ کا تین لیئر بڑھنا چاہیے بلکل برابر برابر ٹھیک ہے تو چاول میں نے اسی حساب سے نکال لیا تھا پرس سٹیپ میں میں آلو یہاں پہ ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں ڈالوں گی دھنیا پتی جس کو باریک باریک کٹ کر لینا ہے اور ڈالوں گی کھرا پودینے کا پتہ پودینے کا پتہ کو کٹنے کرنا ڈائریک سابود ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ چکن ڈال رہی ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کی پھر سے ایک تہ لگا دینا ہے چاول کی اس کے بعد پھر آلو چکن اور دھنیا پتی پودینہ ڈال دینا اسی طرح کر کے آپ کو کرنا ہے پرس جو آپ کا جو سب سے لاسٹ سٹیپ ہوگا اس کے اوپر صرف چاول ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ اس طریقے سے میں کر رہی ہوں اور سیم میتھرڈ ہے بڑیائنی مسالے میں نے مسالے کے بات کی تھی تو بڑیائنی مسالہ انہوں نے شان کا ڈالا تھا سندھی ڈالا تھا اوہ بولی کی بھومبے مسالہ میں میں ڈالتی ہوں تو انہوں نے سندھی ڈالا تھا برس کی بانبیس اور تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا تھا ایوریسٹ کا بڑیائنی مسالہ کیوں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایوریسٹ کی بریائنی مسالہ سے زیادہ پسند آتی ہے اتنے دن سے بنا رہی ہوں میں نے جج کیا ہے کہ ایوریسٹ کا بریانی مسالہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے لیئر لگا دینی ہے اور اوپر کی لیئر یہ ہے چاول کی اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کلر ڈال دیں گے تو ریتنیا پتی پودینیا ڈال دیں گے جو برستہ ہم نے بچایا ہے تو وہ برستہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے خوشبو خوشبو میں بھول گئی تھی جب دم پہ چڑھا دیا تھا اس کے بعد مجھے خوشبو یاد آیا تو پھر میں نے ڈالا بریانی کی خوشبو الگ سے آتی ہے تو وہ میں نے ڈالا تھا اس طریقے سے بریانی اتنا زبردست کلر فول رکھتا ہے بلکل ترنگے کے رنگ کے لگ رہا تھا بہت ہی پیارے لگ رہا تھا اور اس کی جو سمیل اور ٹیسٹ کیا ہی بتاؤں بہت ہی زبردست ستری دی اور جب اید والے دن بھابی نے بنایا تھا اس دن بھی بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا اور آج جب میں نے بنایا آج بھی بہت ہی ٹیسٹی بنا تو اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بریانی جو ہوتی ہے وہ ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے لوگ بناتے ہیں اور سب کی بریانی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اچھا اوپر سے نا میں نے تیل جو یہاں پہ ڈالا ہے نا وہ جو میں نے آلو فرائی کیا تھا نا اس کا بچا ہوا تیل تھا تو وہ میں نے ڈال دی ہے اور یہاں پہ آپ کو منشن میں کر رہی ہوں کہ آپ ضرور سے ضرور ایک کپ دودھ میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال کے کم سے کم دو چمچ بریانی مسالہ ڈال کے اچھا سے گول کے اوپر سے آپ کو سپریٹ کر دینا ساتھ میں گھی بھی سپریٹ کر دینا ہے دو سے تین چمچ گھی سپریٹ کر دینا اوپر سے مرچی میں نے اس طریقے سے ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے سالن میں مرچی کا استعمال نہیں کیا تھا تو تھوڑا تیکھا پن بھی ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں خوشبو بھول گئی تھی یہاں پہ تھوڑا سا خوشبو ڈال رہی ہوں بریانی مسالہ کا ہے اور اس طریقے سے میں نے بیس منٹ کے لیے دھم پہ رکھا تھا لو فلم پہ اور یہ بیس منٹ کے بعد زبردست اس طریقے کا بھاپ اٹھ کے آ جاتا ہے اس کے بعد آپ گیس کو بند کر دیں گے اور آپ کی بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے یہاں پہ سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے یہ والا بریانی سب ہی لوگ نہ بہت ہی خوش ہو جانے والے ہیں بہت ہی ایزی میتھڈ ہے ایک بہت ہی ترائی کریں اور بہت ہی زبردست ہے مجھے بھی ایک نئی طریقے کی بریانی سیکھنے کو ملی اپنے بھاوی سے اور فور یعنی انفرمیشن مائی بھاوی is also our یوٹیو if you want to check out to go and check شاہ روز ورلد اور پلیز اگر میری ویڈیو اور ان کی ویڈیو اچھی لگی گی تو آپ ہمارے چینل کو کریں گے سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے کمنٹ تب تک کے لئے بھائی بھائی اور یہ والی یہ والی بریانی آپ کو ٹرائی کرنی ہے ایت تو چلا گیا ہے بکرائیت میں آپ کو ضرور 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 ٹرائی کرنی ہے کمنٹ ڈالنا بالکل نہیں چھوڑیں گے اور پلیز ویڈیو کو دیکھا کریں پورا دیکھا کریں تاکہ ہماری ویڈیو بھی ریکمینٹ کرے جائے اور تب تک کے لئے آپ کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہماری شارہو کریں سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ بائی بائی